سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ کا کیس فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ کا کیس ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سامان کے نمائندے عثمان جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا کب سنایا جائے گا فیصلہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر چھے درخواست گزاروں کی جانب سے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا نہ دیا جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے وکلہ نے دلائل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انفرادی حصیت میں درخواست گزاروں کے وکلہ نے بھی الیکشن کمیشن کو آج دلائل دیئے علی جفر نے جو دلائل دیئے ان دلائل کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے فیرس تو نہیں دی گئی لیکن انہوں نے الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن ایک سو چار کے سب سیکشن چار کا حوالہ دیا کہ اگر اس معاملے پر آئین اور قانون خاموش ہو تو الیکشن کمیشن اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دے سکتا ہے اور ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا فرام کیا جا سکتا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے سیاسی جماعتوں کو پہلے سے ہی دیا جا چکا ہے اور جو باقی ماندہ جو کوٹا ہے وہ ان کا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں یہ ان کا کوٹا بنتا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو سیاسی جماعتوں کو پہلے کوٹا دیا جا چکا ہے اور اب جو موجودہ باقی ماندہ کوٹا ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا یا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو سنی اطاعت کونسل میں شریک ہو گئے ہیں ان کو دیا جائے یا وہ نشستیں خالی رکھی جائیں گی اسی طرح دیگر جو سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم دیگ نواز کی جانب سے آزم نظیر تارٹ پیش ہوئے انہوں نے بھی یہ موقع اختیار کیا کہ اس کی جانب سے سنی اطاعت کونسل کی جانب سے کوئی ترجیحی فیرش نہیں دی گئی تھی اور انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پانچ پرسنٹ کا کوٹا ہے انہوں نے کہا کہ جنرل نشستوں میں پانچ پرسنٹ خواتین کا کوٹا تمام سیاسی جماعتیں مختص کرتی ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ایک تمام سیاسی جماعتوں کو خط بھی لکھا تھا اور سنی اطاعت کونسل نے اس خط کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ان کے کوئی بھی امیدوار ان کی پارٹی کی طرف سے الیکشن کونٹیسٹ نہیں کر رہا اس لیے وہ اس کی اوپر یہ اطلاق نہیں ہوتا اور انہوں نے بھی یہی دلائل دیئے کہ ان کی جانب سے کوئی تحریف کوئی فیرش ترجیح فیرش نہیں دی گئی تھی اور اب ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ ان کو یہ فیرش دی جائے جس پر میمبر پنجاب نے کہا کہ اگر سو اسمبلی کی نشستیں ہیں اور ننانوے آزاد امیدوار دیتے ہیں اور ایک پرسیاسی جماعت کا امیدوار دیتا ہے تو اگر چھبیس مخصوص نشستیں ہوں تو اس معاملے پر کیا کرنا چاہیے تو آزم نظیر تارڑ کا اس سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ اس صورت میں بھی جو پروپورشنل کوٹا ہے کوٹے کی بنیاد پر ہی وہ چھبیس سیٹیں تقسیم کی جائیں گی اور ٹھیک بہت شکریہ آپ کا